ہیلو گائز ویلکم ٹو مای چینل دوستو آج کی سیڈر میں ہم بات کریں گے ورلڈ وائیڈ فیمسٹر کے اس ڈرامہ لیو ایز ان دی ایر یعنی زن کال کپمی کے بارے میں جہاں دوستو اس ڈرامے کا سیزن ون فینش ہو چکا ہے اور اس ڈرامے کے بارے میں جتنے میں نے اپ ڈیٹ شیئر کیے نیو اپیسیوٹ کے بارے میں تو اس میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اس ڈرامے کے کتنے اپیسیوٹ رہ چکے ہیں اور کتنے اپیسیوٹ آپ لوگ کو اس ڈرامے میں سیزن ون میں دیکھنے کو ملیں گے تو دوستو بلکل اتنے ہی اپیسیوٹ آپ لوگ کو مل چکی ہے اسی وجہ سے اس ڈرامے کے جو اپیسیوٹ تھے وہ بھی ڈیلے کر دیئے تھے دوستو اس ڈرامے کے ٹوٹل 120 اپیسیوڈ آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ بھی سیزن ون میں یوٹیوب پہ تھوڑا ڈیلے اپلوڈ کر رہے ہیں اور امکس پیئر کے جو افیشل سائیڈ ہے وہاں پہ آپ لوگ کو پروائیڈ کر دی گئی ہے وہاں پہ جتنے بھی اپیسیوڈ ہے وہ کمپلیٹ کر کے سیزن ون کمپلیٹ ہو چکا ہے دوستو اس ڈرامے کو نہ صرف ہندی ڈبیٹ میں بلکہ اس ڈرامے کو کافی ساری لینگوڈز میں ان کو ڈب کیا ہے اور جو کنٹریز ہیں انہوں نے اس ڈرامے کا کاپیرائیٹ خرید لیا ہے بس ایسی وجہ سے کہ اس ڈرامے میں ہنڈی ارسل جو یہ وہ کام کر رہی ہے اور یہ ہنڈی ارسل کا ایک رومینٹک ٹرکش ڈراما ہے دوستو اس ڈرامے کو سپینش اٹلی ریبک جتنے بھی کنٹریز ہیں اور پاکستان سمیت اور یوٹیوب کا جو پلیٹ فارم ہے جو لوگ ہنڈی اردو سمجھتے ہیں ان کو بھی پروائیٹ کر دیا ہے یہاں تک کہ اس ڈرامے کو انگلش میں بھی ڈب کر دیا ہے تو دوستو یہ ڈراما کافی فاپولر ہے اور اس وجہ سے اس ڈرامے کا سیزن ون فینش ہو چکا ہے اب اس ڈرامے کے سیزن ٹو کب دیکھنے کو ملے گا آپ لوگوں کو تو دوستو آج کی سیزن میں آپ لوگ کے ساتھ یہ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا دوستو اس ڈرامے کے سیزن ون صرف ترکش لینگویج میں اویلیبل ہے اب سیزن ٹو کے جو آنوڑ ہے یہ ترکش لینگویج میں ابھی تک اویلیبل نہیں ہے اور یہ ڈراما جتنا یوٹیوب پر ترکش لینگویج میں اویلیبل ہے اتنا ہی ہم لوگوں کو ہندی ڈبین میں پروائیٹ کر دیا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ سیزن ٹو آپ لوگوں کب دیکھنے کو ملے گا تو دوستو سیزن ٹو ابھی کوئی کنفرمیشن ڈیٹ نہیں ہے اس ڈرامے کے بارے میں کہ کب آپ لوگوں کو اس ڈرامے کا سیزن ٹو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ڈائریکٹرز اور اس ڈرامے کے جو پروڈیوسر ہے اور جو رائٹرز ہے وہ مجبور ہو چکے کہ فین نے اس ڈرامے کو کتنا پسند کیا ہے اور وہ اس سوچ میں پڑ گئے ہیں اور انہوں نے اناؤنس بھی کیا ہے کہ ہم بہت جلد آپ لوگوں کو اس ڈرامے کا سیزن ٹو بھی دکھائیں گے وہ بھی ٹرکیش لینگوینج میں جس طرح اس ڈرامے کا سیزن ٹو ٹرکیش لینگوینج میں سٹارٹ ہو جائے گا ویسے ہی آپ لوگوں کو اس ڈرامے کا سیزن ٹو جو ہے وہ ہندی ڈابیٹ میں بھی یا اردو ڈابیٹ میں جتنے بھی اس ڈرامے کے فینز ہیں ان کو بھی پروائیٹ کیا جائے گا تو دوستو اس کے لئے میں آپ لوگ کو بہت جلد اس ڈرامے کے بارے میں ایک اپ ڈیٹ دے دوں گا وہ اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بلائکت کو آل پیس سرک کر کے تاکہ ہمارے ہر جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا وہ اس کے اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے دوستو ملتے ہیں بہت جلد ایک دماکہ دار اپ ڈیٹ کے ساتھ تبت کے لئے اللہ حافظ ابن بودسارہ خیال لکیگا